بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں چوکلیٹ کیک کی رسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ بہت ہی ڈیفرنٹ اور یونیک تریخے کا چوکلیٹ کیک بنتا ہے ہم یہاں پر میجرینگ کپ کا استعمال نہیں کریں گے سیمپل سا جو چمچ ہوتا ہے اسی کے ساتھ میجر کر کے اس کیک کو بنائیں گے آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیس سبسکرائب کر دیں چلیے اس رسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں چلیے میں آپ کو یہاں پر چمچ دکھاتی ہوں دیکھیں یہ تھوڑا سا چھوٹا والا ہوتا ہے یہ کہ یہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے میں بڑے والے چمچ کے ساتھ ہی آپ کو ہر چیز ناپ کر دکھاتی ہوں میں نے یہاں پر ایک بڑا سا باؤل لے لیا ہے اس میں سب سے پہلے ہم آئل کو دالیں گے ہم میجر کر کے یہاں پر 9 سپون آئل کو دالیں گے تھوڑی کیک کی مجھے کونٹیٹی زیادہ چاہیے تو میں نے یہاں پر 9 سپون لے لیا ہے آپ چاہے تو 7 سپون سے بھی اس کیک کو بنا سکتے ہیں دیکھیں سارا میں نے 9 سپون یہاں پر آئل دال دیا ہے اب باری آتی ہے دہین کی اسی طریقے سے اسی سپون سے میں میجر کر کے 9 سپون دہین کو دالوں گے آپ دہین کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو دہین کے بجائے آپ یہاں پر 2 انڈوں کا استعمال کر سکتے ہیں اب باری آتی ہے چینی کی پسی ہوئی چینی بھی میں اسی سپون سے میجر کر کے 9 سپون یہاں پر دالوں گے ان تینوں چیزوں کو ہم بہت اچھے سے یہاں پر مکس کر لیں گے تاکہ اس کا جو ٹیکچر ہے وہ اچھے سے کریمی کریمی بن جائے 40 سکنڈ کے لیے ہم اس کو اچھے سے یہاں پر مکس کر لیں گے اب باری آتی ہے ڈرائی انگریڈین کے اس کو ہم یہاں پر چھاند کر دالیں گے چھاند کو یہاں پر رکھیا ہے چوکلیٹ کےک بنا رہی ہوں تو مجھے سپون سے ہی میجر کر کے میدہ اور کوکو پوڈر لینا ہوتا ہے تو میں کیا کروں گے یہاں پر پانچ ٹی سپون میدے کو دالوں گی چار ٹی سپون کوکو پوڈر دالوں گی پانچ سپون میں نے میدہ دال دیا ہے اب میں یہاں پر چار سپون کوکو پوڈر کو دالوں گی تو ہمارے ٹوٹل نئی سپون یہاں پر ہو چکی یہ بھی چیز ہمیں اچھے سے میجر کر کے دالنا ہوتا ہے ایک ٹی سپون میں یہاں پر بیکنگ پوڈر کو دالوں گی چھوٹا والا جو میں نے آپ کو سپون دکھایا تھا اسی سے میں میجر کر کے یہاں پر دال رہی ہوں ایک ٹی سپون بیکنگ پوڈر ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا ان کو ہم اچھے سے یہاں پر چھاند لیں گے اب اسی سپون سے میجر کر کے نائن سپون میں یہاں پر دودھ کو دالوں گی روم ٹیمپریچر ہی دودھ آپ کو لینا ہوتا ہے چلی اب ہم ان سب چیزوں کو بہت اچھے سے میکس کر لیں گے دیکھیں اچھے سے میکس ہو چکا ہے اب اس کو کیک مول کے اوپر آئے لگا کر اس کو ہم اچھے سے گریز کر لیں گے آپ جو بھی شیپ میں کیپ بنانا چاہتے ہیں اس طریقے کا مول لے سارے کیک پیٹر اس مول میں دال دیں گے اپنے بار میں کیک بنایا تو اس کو میں پتیلے میں بیک کیا تھا اس کو میں اوون میں بیک کروں گی صرف پندرہ منٹ کے لیے آپ اس کو بیک کیجئے بہت جل سے جل جاتا ہے تو آپ اس بات کا دھیان رکھیں 15 منٹ کے لیے ہی بیک کر کے ایک بار چھک کر ایک میں پھر چینی کو دو بڑے چمچ میں پر چینی کو لیا میں یہاں پر کافی کا سرب بنا رہی ہوں جب ہم کیک پر اس کو دالیں گے تو اس کا بہت اچھا سا ٹیسٹ کیک میں آجاتا ہے ایک سپون سے تھوڑا کم میں یہاں پہ کافی پوڑر لیا ہے ایک کپ بھر گرم پانی کو دالوں گی اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے ہم اس کو اچھے سے میکس کر لینے کے بعد اس کو تھنڈا ہونے کے لیے سائیڈ میں رکھ لیں گے کیک ہمارا اچھے سے بیک ہو چکا ہے کیک کو میں نے 10 منٹ کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ لیا تھا اب میں کیا کروں گی توتھ پک یا فوک کی مدد سے آپ اس کو اچھے سپر کر لیں جب ہم اس کے اوپر کافی سیرپ کو ڈالتی ہے تو اچھے سے ابزر ہو سکے ام میں اس کے پر سارے کافی سیرپ کو ڈالوں گی اس کو بھی ہم 10 سے پندرہ منٹ کے لیے ایسے ہی رکھ دیں گے چلی اب ہم یہاں پر گناش کو بنائیں گے سب سپورٹ میں چینی کو دالیں گے دو بڑے ٹیبل سپون میں پر پیسی چینی کو دالوں گی اور اسی اب اس میں کوکا پوڈر کو کان فلور ان سب چیزوں کو ہم بہت اچھے سی پر مکس کر لیں گے اس کو اچھے سی پکنے کے لیے سٹوک پر رکھیں گے لو فلیم پر ہی رکھ ہم اس کو اچھے سی گاڑا ہونے تک پکائیں گے دیکھے گناش ہمارا بہت اچھے سی پر پک شکا ہے بس ہم اس کو اتنا ہی پکائیں گے اور سٹوک کی فلیم کو بند کر دیں گے گرم گرم جو چوکلیٹ کا گناش ہوتا ہے ہم سارے گناش کو پر دال دیں گے سارے گناش کو دال کر ہم فریج میں ثنڈا ہونے کے لیے رکھ لیں دس سے پندرہ منٹ کے لیے گناش کو اچھے سی ہونے کے لیے فریج میں رکھ لیا تھا دیکھیں اچھے سے جم چکا ہے اب یہاں پر تھوڑا سا ڈیکر روئیٹ کروں گی میں ایک پائپنگ بیگ میں ویپنگ کرنگ کو ڈال دیا ہے اس طریقے کہ میں یہاں پر لائن ڈراؤ کروں گی سارے لائن پر کھینچوں گی جب بھی آپ لائن بنائیں تو کپڑے سے دودھپی کو اچھے پوچھ لے بہت اچھا سا پیٹرن میں نے کے اوپر بنا لیا چل ہم اس کو دکھاتے ہیں چھے پیسز میں چھے پیسز نکال کر یہاں پر بہت سافت اور ڈیلیشیس سا کھ تیار ہے یہ بہت ہی سافت اور ایک دم یونک کیک بنا ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھول لائک اور فرنز کے ساتھ بھی آپ اس رسپی کو ضرور شیئر کیجئے رکھے گا آپ نا خیال پھر ملیں